بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیوب فاملی امید ہے آپ لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے this is me وریشہ خان and you are watching وریشہ تیکنیکل ٹرکز آج کا جو ٹاپک ہے وہ یوٹیوب کے حوالے سے ہے بہت سارا جو ہے آج کل جو ہے مسئلے آ رہے ہیں یوٹیوب ویوز کے حوالے سے کہ لانگ ویڈیوز پر جو ویوز ہیں وہ آج کل رک گئے ہیں نہیں آ رہے تو اس کے لیے ایک بہترین ٹرک ہے ایک بہترین ٹپ ہے ٹرک ٹپ کچھ بھی آپ لوگ اس کو کہہ سکتے ہیں جو آج تک کسی نے ڈسکلوز نہیں کی اور نہ ہی آج تک کسی نے اس چیز کو بتایا ہے کسی کو نہ ہی ان کو پتا ہے تو فرس ٹائم میں اس چیز کو ڈسکلوز کرنے جا رہی ہوں کہ ویوز آپ لوگ کس طریقے سے بڑھا سکتے ہیں دیکھیں ویوز آپ لوگوں کے بڑھیں گے تو آپ لوگوں کا ووچ ٹائم آپ لوگوں کے سبسکرائبرز ویوز کے ذریعے ہی بڑھیں گے ویوز ہی آپ لوگوں کے بڑھیں گے تو آپ لوگوں کے پیسے بھی اسی سے بنیں گے تو ویوز جو ہے وہ سب سے ضروری چیز ہے جب آپ لوگوں کے ویوز بڑھتے ہیں تو یہی آپ لوگوں کا جو چار ہزار گھنٹے اور ایک ہزار سبسکرائبرز کا جو ووچ سوری سبسکرائبرز ہیں یہ آپ لوگوں کا جو ہے کمپلیٹ ہوتا ہے یہ ٹارگٹ ویوز کے ذریعے ہی ہوتا ہے اور پیسے آپ لوگوں کے کس طرح بنتے ہیں جب آپ لوگوں کے ویوز زیادہ آتے ہیں زیادہ کلکس آتے ہیں تو اسی سے آپ لوگوں کے پیسے بڑھتے ہیں تو سارا طریقہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی یوٹیوب سٹوڈیو پہ جا کر کیونکہ وہیں سے ہمیں پتا چلے گا کہ کس طریقے سے ہمارے ویوز بڑھ سکتے ہیں اب ویوز بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں کا دیکھیں تھم نیل والی ایک تو ویڈیو ہونی چاہیے جو آپ لوگوں کو پتا ہے اور ایک تو آپ لوگوں کی ویڈیو میں جان ہونی چاہیے اب اگر یہ دونوں چیزیں ہیں آپ کی ویڈیو میں اور پھر بھی آپ لوگوں کے ویوز نہیں آرہے تو کہیں نہ کہیں ویڈیو کا جو مسئلہ ہے وہ آپ صحیح ٹائم پہ جو ہے ویڈیو کو اپلوڈ نہیں کر رہے جب آپ لوگ صحیح ٹائم پہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کرتے تو لوگوں کے پاس ویڈیو جو ہے وہ ریکومنڈیشنز میں جاتی ہے لیکن لوگوں سے اس ٹائم پر میس ہو جاتی ہے وہ نہیں دیکھ سکتے یا نہیں دیکھ پاتے جس کی وجہ سے یوٹیوب جو ہے وہ ویڈیو نہیں بیچتا اس ویڈیو کی ریکومنڈیشن جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے رک جاتی ہے اور بہت سے لوگوں کا یہی مسئلہ آتا ہے کہ پہلے دن تو ہماری ویڈیو یوٹیوب ریکومنڈ کر رہا تھا لیکن سیکنڈ دے جو ہوتا ہے اس دن ہماری ریکومنٹیشنز جو ہیں وہ بند ہو جاتی ہے یوٹیوب ویڈیو کو آگے نہیں بیچتا وہ اس لیے نہیں بیچتا کیونکہ لوگ آپ لوگوں کی ویڈیوز دیکھتے ہی نہیں ہیں تو لوگ آپ لوگوں کی ویڈیوز کب دیکھیں گے جب آپ لوگوں کا ویڈیو لگانے کا ٹائم جو ہے وہ صحیح ہوگا اب بہت سے لوگ جو ہیں وہ انیلیٹکس میں جاتے ہیں یوٹیوب سٹوڈیو کے اور وہاں پر ایک گراف ہوتا ہے جہاں پر آپ لوگ دیکھتے ہیں تو وہ ٹائم تو ٹھیک ہوتا ہے لیکن وہ مسئلہ یہ ہے کہ یوٹیوب ساری ویڈیوز کا گٹھا کر کے اس کو انیلیٹکس میں جو ہے وہ ڈال دیتا ہے لیکن یہ نہیں کہ آپ لوگ اسی ٹائم پیڈیوٹ پر ہر ٹائم ویڈیو لگائیں آپ لوگوں کو پہلے اپنا یوٹیوب کا ویڈیو لگانے کا ٹائم دیکھنا ہوگا کہ کون سا ٹائم جو بیسٹ ہے جس پر ہمارے ویڈیوز آتے ہیں اب اس کے لیے ایک جو ہے ایک چیز میں نے میری نظر سے گزری ہے جو کہ میں نے اپنی ویڈیوز پر اپلائی کی ہے اپنے دوسرے چینل کی کورس آلا چینل اور اسی پہ جا کے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی تو اس کے مجھے بہترین مطلب جو فائدے ہیں وہ نظر آئے ہیں میری ویڈیوز بڑھنا شروع ہو گئے ہیں اس ٹائم کے مطابق تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنی ویڈیو کا ٹائم خود ڈھونڈنا ہے بہت آسان طریقہ ہے چھوٹی سی ویڈیو ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا بہترین طریقہ بتانے چاہ رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے ہی اس کو فائدہ مند ہے میرا اس میں کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہے تو ویڈیو آپ کے لیے ہی بنا رہی ہوں ویڈیو کو تھمز اپ دے دیں اگر اچھی لگی ہے اور اگر چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کرنے کیونکہ میں یہاں پر یوٹیوب کی ٹپس بتاتی ہوں اور اس کے علاوہ ارننگ کی طریقے آن لائن ارننگ کی طریقے بتاتی ہوں تو چلتے ہیں موبائل کی سکرین پر یہاں پر میں نے اپنا یوٹیوب سٹوڈیو جو ہے اس کو اوپن کر لیا ہے اور یہاں پر میں آ گئی ہوں انالیٹکس کی آپشن پر یہاں پر ہم کونٹینٹ میں جائیں گے سب سے پہلے تو ہم آڈینس میں چلے جاتے ہیں یہاں پر میں آپ لوگوں کو پہلے بتا دیتی ہوں کہ آپ لوگ یہ چیز یہ جو گراف آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں when your viewers are on یوٹیوب یہ چیز دیکھ کے آپ لوگ ویڈیو اپلوٹ کرتے ہیں یہ جو ہوتا ہے مکمل ویڈیوز کا جو ہے یوٹیوب نے یہاں پر سارا جو ریزلٹ ہے وہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ لوگ انہیں ہر ٹائم اسی پر اعتبار نہیں کرنا ہے آپ لوگ انہیں جانا ہے کونٹینٹ پر یہاں آپ لوگ جب نیچے جائیں گے تو یہاں پر آپ لوگوں کو نظر آئے گا یوٹیوب سرچ ٹامس یہ آپ لوگ جب اپن کریں گے تو جو جو لوگوں نے آپ لوگوں کی ویڈیو جس جس نام جس جس ٹائٹل سے سرچ کی ہوتی وہ سارے یہاں پر آ جائیں گے اب یہاں پر مختلف ٹائم زونز جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں جیسے فرسٹ پر آپ لوگوں کو ابھی تو ٹوئنٹی ایٹ ڈیز والا جو ہے اپن ہے لیکن فرسٹ پر آپ دیکھیں سکسٹی منٹس ہیں فورٹی ایٹ ڈیز ہیں سیون ڈیز ہیں ٹوئنٹی ایٹ ڈیز ہیں تو ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے سکسٹی منٹس والا یہی ہم نے دیکھنا ہے اب یہاں پر دیکھیں اوپر اگر آپ لوگوں کو ٹائم نظر آ رہا ہو تو بارہ ہونے والے ہیں الیون ففٹی ٹو ٹائم جو ہے دن کے وہ ہو رہے ہیں اور یہاں پر سکسٹی منٹس کے اندر اندر یعنی ابھی اگر الیون ففٹی ٹو ہیں تو ٹین ففٹی ٹو سے لے کر الیون ففٹی ٹو یعنی ایک گھنٹے کے درمیان صرف ایک بندے نے ہی ایک چیز سرچ کی ہے جو لکھا ہوا ہے اب دیکھ خدا کیا کرتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک بندے نے سرچ کیا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ٹائم ہمارے لئے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ صرف ایک ہی بندے نے سرچ کیا ہوا ہے ابھی میں آپ لوگوں کو ایک سکرین چھوٹ دکھاتی ہوں وہ آج کا نہیں ہے وہ میرے حال سے کل پرسو کا ہے ویڈیو میں بنا نہیں سکی تھی لیکن سکرین چھوٹ جو ہے وہ میں نے لے لیا تھا آپ لوگوں کو بتانے کے لئے اب میں آپ لوگوں کو سکرین چھوٹ دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ سکرین چھوٹ آپ لوگوں نے دیکھیں یہاں پر پانچ لوگوں نے یعنی زیادہ لوگوں نے بہت زیادہ لوگوں نے پانچ لوگ جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں یہاں پر لوگوں نے سرچ کیا ہوا ہے یہاں پر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا گولڈن ورڈز اسلامی کو دو لوگوں نے کیا ہے پھر اقوالے ذری کو ایک بندے نے بیس کوٹیشن کو ایک بندے نے تھوٹس ان ہندی کو ایک بندے نے اب اوپر آپ لوگ اگر ٹائم دیکھیں تو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے آٹھ بچ کے نو منٹ تو یہ وہ ٹائم ہے یعنی سات بچ کے نو منٹ سے یہ صبح کے ٹھیک ہے صبح کے آٹھ ہیں اگر آپ دیکھیں سات بچ کے صبح کے سات بچ کے نو منٹ سے صبح کے ہی آٹھ بچ کے نو منٹ کے درمیان یعنی ایک گھنٹے کے اندر اندر اتنے زیادہ لوگوں نے سرچ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یوٹیوب پر وہ لوگ آن لائن تھے اس ٹائم پر جنہوں نے میری ویڈیو کو دیکھا جنہوں نے یہ چیزیں سرچ کی تو اس کا کیا مطلب بنا سمجھ تو آپ لوگوں کو آگیا ہوگا کہ اس ٹائم ہماری ویڈیوز دیکھنے والے لوگ ایکٹیف تھے آن لائن تھے اور انہوں نے صبح صبح ہماری ویڈیوز کو دیکھا ہماری کسی بھی ویڈیوز کو تو اب یہاں سے آپ لوگوں کو کیا سمجھ آتی ہے کہ ہماری ویڈیوز کو ہماری ویڈیوز کو اپلوڈ کرنے کا ٹائم کیا ہے صبح کے ساتھ سے لے کر صبح کے ہی آٹھ بجے کے درمیان کسی ٹائم اگر ہم اپلوڈ کر دیں تو لوگ اس ٹائم اس چیز کو سرچ کرتے ہیں تو یہ چیز آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے اور اسی طریقے سے آپ لوگوں نے اپنا جو ہے ٹائم زون دیکھنا ہے کہ کس ٹائم آپ لوگوں کو ویڈیو اپلوڈ کرنی چاہیے یہاں پر آپ لوگوں کو میں دوبارہ بتا دیتی ہوں انیلیٹکس میں آپ لوگوں نے آنا ہے یہاں پر اوپر کانٹنٹ میں جانا ہے کانٹنٹ میں جا کر نیچے آئیں گے تو یہاں پر یوٹیوب سرچ ٹرمز کا جو آپشن ہے وہ اویلیبل ہے آپ لوگوں نے جتنے بھی اوپر دن وغیرہ آئیں گے ان سب کو نہیں دیکھنا صرف سکس کی منٹ والے کو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے یہی سے آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اپلوڈ کرنے کا صحیح ٹائم کون سا ہے اب میرا تو مجھے پتہ چل گیا ہے صبح کے ساتھ سے آٹھ کے درمیان لوگوں نے میری ویڈیو کو سرچ کیا یا لوگوں نے ایسے جو ٹائٹل ہیں سرچ کی جو میری ویڈیوز ان کے سامنے لا سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے بھی اسی طریقے سے جا کے دیکھنا ہے جو ہے کس ٹائم ہر گھنٹے کے بعد آپ لوگ جا کر دیکھیں جس گھنٹے میں آپ لوگوں کے زیادہ جو چیز سرچ کی جائے گی اسی گھنٹے کے درمیان وہی بیس ٹائم آپ لوگوں کا ہوگا تین چار دن ایک دن سے دیکھیں فائدہ نہیں ہوتا تین چار دن آپ لوگ ویڈیوز لگائیں گے تین چار دنوں کے بعد آپ لوگوں کو فائدہ خود نظر آئے گا کہ آپ لوگوں کی ویڈیو جو ہے وہ لوگوں کے پاس جا رہی ہے ایک دن کا آپ لوگ گیپ دے سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ نہ دیں اس سے تھوڑی سی ویڈیو کی جو ہے جو ویورشپ جو ہے وہ تھوڑی کام ہو سکتی ہے رسک ہو سکتے ہیں تو یہ چیز آپ لوگوں نے دیکھنی ہے باقی ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکیں تاکہ لوگوں کو فائدہ زیادہ سے زیادہ حاصل ہو انشاءاللہ ہم کل ملیں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ